بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے کہ تعریف کرنا کب جائز اور کب ناجائز آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ تعریف کرنے بھی کوئی مسئلہ ہے کہ کب جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے آج کل یہ بیماری آن ہوتی جا رہی ہے کہ ہر کوئی تعریف کا خواہش مند ہے ہر کوئی اپنی تعریف چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں یہ تعریف چاہنا اور دوسرے کی تعریف کرنا یہ کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تعریف کرنا کب ناجائز ہے جائز نہیں ہے کب اگر آدمی کے دل میں خواہش ہو کہ لوگ میری تعریف کریں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ اگر ہم اس کی تعریف کریں گے اگلے بندے کی تو وہ تکبر میں مقتلع ہو جائے گا تو آدمی کی تعریف کرنا جائز نہیں اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس کے تکبر پیدا ہو جائے گا تب تو تعریف کرنا جائز نہیں ہے اور خاص طور سے اگر ہمارا مقصد حصول دنیا ہو یہ چاپلوسی کی نیت کس سے ہم تعریف کرنے جا رہے ہیں یا اگر ہماری نیت خلوس پر نہیں ہے یعنی کسی بڑے آدمی کو ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ یہ مالدار آدمی ہے تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں دیکھا کہ یہ مالدار آدمی فور اس کی چاپلوسی شروع کر دیتے ہیں تعریف شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اور وہ تعریف کے لائق نہیں ہے وہ چیز جس کی تعریف کی جاری اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ایسی تعریف کرنا جائز نہیں ہے اب مال لیجئے اس کے اندر وہ تعریف کے قابل ہے لیکن تعریف میں مبالغہ کرنا بھی جائز نہیں ہے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ مردار بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے موں میں مٹی ڈال دیں میں کیوں مٹی ڈال دوں گے مٹی ڈالنے کا کیا مطلب مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہاری وہ تعریف کر رہا ہے وہ تمہارا بظاہر تمہارا محسن ہے تمہارا خیار ہوا ہے کہ تم کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا تعریف کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ تمہارا قاتل ہے تمہارا وہ دشمن ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ تمہاری تعریف کرے گا تو تمہارے اندر جائزی بات ہے جس کی تعریف پی جائے گی تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں میں سب سے بہتر ہوں دوسرا نقصان کیا ہوگا تعریف کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب کسی آدمی تعریف کی جائے گی تو اس کو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے گا جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے گا وہ سمجھے گا کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں تو اس کی نظر جو ہے اپنی برائیوں کی طرف کم جائے گی اور اس کے اندر بڑائی پیدا ہو جائے گی جب بڑائی پیدا ہوگی تو اجھو اور تکبر پیدا ہوگا ایک تو یہ ہے اس کا تکبر اور گھمن پیدا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر نیکی کی رغبت کم ہوگی اور بڑائی پیدا ہو جائے گی تو یہ دو سب سے بڑے نقصان ہیں تعریف کرنے کے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی تعریف ہے تو اس کے موہ میں مٹی ڈال دو اس کا موہ بند کر دو اس کو چھپ کر آ دو اس کو تعریف نہ کرنے دو اس لئے کہ تعریف کے بہت زیادہ نقصان ہیں حضرت معابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بول ایاکم التمادح فانہو الزب کہ تاریح آپس میں دوسرے کی تعریف کرنے سے بچو اس لئے کہ یہ زبا ہے یعنی جس طرح سے بکرے کو زبا کرنے سے کسی کو زبا کرنے سے روح جسمانی نکلتی ہے اسی طریقے سے کسی کی تعریف کرنے سے روح ایمانی نکل جاتی ہے یعنی کسی کو جب زبا کرتے ہیں تو اس کے جسم سے جار نکل جاتی ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کسی آدمی کی تعریف کر دی جائے تو اس کے اندر سے اخلاص نکل جاتا ہے اور ایمان کی جو روح ہے اصل اخلاص وہ نکل جاتا ہے اس لئے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کسی کی تعریف کرنا چاہیے ایک چیز اور تعریف کبھی بغیر تحقیق کے نہیں کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اس کی تعریف کس بنا پر کر رہے ہو کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے اس نے کہا کہ نہیں تو پھر تم نے کیا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے کہا کہ نہیں کیا تم اس کے ساتھ تمہارا صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہا نہیں کہا کہ جب تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا تمہارا کوئی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ یہ وہ شخص تعریف کے لائق ہے یا نہیں اس لیے ہمیں بغیر کسی کے تحقیق کے کسی کی تعریف کرنا بھی ہمارے لئے جائز نہیں ہے حضرت سفیان بن عویرنہ کہتے ہیں اچھے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب تعریف کرنے میں اتنی برائی ہے تو تعریف کرنا کب جائز ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی متقی ہے پرہزگار ہے اللہ والا ہے اس کے اندر عجب اور تکبر نہیں ہے اس کے اندر توازو ہے آجیزی ہے انکساری ہے اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو یہ اس کے اندر اور آجیزی پیدا ہوگی یہ اور جھوک جائے گا من توازعالاللہ رفعالاللہ کا یہ آدمی مصداق ہے تو اس آدمی کی تعریف کرنا جائز ہے حضرت سفیان بن عویرنہ کے ایک قول ہے کہ من عرف نفسہ لن یزررہ المدحہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنی حقیقت کو جان لیا اپنی اوقات کو جان لیا تو تعریف اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اس کی تعریف کرے گا تو وہ خود جانتا ہے ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں تو جب آدمی کو یہ پتا ہوا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں تو زہر اس کی بات ہے اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوگا اجبن نہیں پیدا ہوگا یہ عام طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں متقی اور پرہزگار ہوتے ورنہ نورملی ہر آدمی خواہش مل ہوتا ہے یہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے جہاں کسی تعریف کر دو تو آدمی کا کہتے ہیں نا دو فٹ سینہ چوڑا ہو گیا اور آدمی کا تعریف کرنے سے آدمی کا یہ حال ہوتا ہے تو تعریف کرنا کب جائز ہے کہ جب اس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوکہ اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ ہمارا جو مقصود ہے تعریف کرنے کا وہ اللہ کی رضا ہے ہم حصول دنیا کے لئے تعریف نہیں کر رہے اپنے لالچ کی کسی لالچ میں اور کسی چاپلوسی میں ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے تعریف کرنا جائز ہے بلکہ کبھی تو تعریف کرنا ضروری ہو جاتا ہے کب جب کوئی بچے اگر ہمارا کوئی اچھا کام کر دے حوصلے والا کام کر دے اگر ہمیں بچوں سے کوئی کام کرانا ہے تو ہمیں ان کی تعریف کرنا چاہیے خوش آباس بیٹا بہت اچھا کام کیا اگر کوئی تیچر ہے تو وہ اپنے بچوں کی تعریف اور اسٹوڈیٹس کی تعریف کرے اسی طرح کوئی اگر مالک ہے اپنے ورکر اس کے انڈر میں کوئی کام کر رہا ہے کوئی کمپنی میں کوئی منیجر اس کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں تو اسے ان کی بھی تعریف کرنا چاہیے کسی نے کوئی اچھا کام کا دیا ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس سے کیا ہوتا تعریف کرنے سے کبھی کبھی آدمی کے اندر اور زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے دوسرے کام کرنے کا اس کا ملکہ یہ نہیں کہ ہم بالکل تعریف ہی نہ کریں کنجوسی سے کام لیں بلکہ دیکھ لیں موقع محل دیکھ لیں کہ ہم یہاں پہ ہمارا تعریف کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے اب آخری پوائنٹ کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے دوسرا تو ہماری تعریف کرے گا تو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تو ممدو یعنی جس کی تعریف کی جائے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ یہ لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ لوگ جیسا سمجھ رہے ہیں اللہ ہمیں لوگوں کے زن کے مطابق بنا دے میرے بارے میں لوگ جیسا گمان رکھتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے ہیں ہمیں ایسا بنا دے تو یہ جس کی تاریخ پیدا ہے اس کو ایسا سمجھنا چاہیے اور اس کو اور اپنے اندر توازو پیدا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر اور تکبر پیدا ہو جائے یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کے ضرورت ہیں